میرے روزنامہ جنگ میں ریگلرلی شائعہ ہونے والے کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے ذرا خوش ہو لیں معاشرے جب بیمار ہوتے ہیں تو ان میں کنوتیت یاسیت اور ناومیدی چھا جاتی ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی محول بن چکا ہے کوئی اچھی خبر آئے تو ہم سب اس کے اندر سے منفی پہلو تلاش کر کے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ اچھا ہوئی نہیں سکتا ہمارا حال اس بیمار جیسا ہے جو اپنے زخموں پر خارش کر کے اس سے ہونے والے درد کا مزہ لیتا ہے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عزا دے کر اتمنان محسوس کرتے ہیں بعض لوگوں کو مرچ کی تلخی بھی مستقل مزہ دینے لگتی ہے ہماری اس بیماری میں ہمارے آور سیز نمک مرچ چھڑک کر اسے عروج پر پجھا دیتے ہیں کنوتیت میں انسان کو کسی دوسرے کی کوئی خوبی اچھائی یا مصبت بات نظر نہیں آتی اسے ہر چیز ٹیڑی ہی نظر آتی ہے آج خوش ہونے کا موقع ہے کہ پاکستان چھپن اسلامی ممالک میں سے پہلا ہے جس نے چین کی مدد سے چاند کی طرف مشن روانہ کیا ہے مگر کنوتیت کے شکار لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو چین کی مدد سے ہو رہا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا بھر میں سائنسی ترقی ایک دوسرے کی مدد سے ہی ہوتی ہے چین پر آج تک الزام ہے کہ اس نے ایک چینی سائنس دان کی مدد سے امریکی ایکٹوی ٹیکنالوجی چرائی امریکہ کا ایٹم بم بنانے میں جرمن سائنس دانوں نے مدد کی شمالی کوریا چین کی مدد سے لیتا ہے ہم بھی اپنا گولہ باروت کئی ملکوں دیتے ہیں کسی زمانے میں مسلم تہذیب کے بو علی سینہ اور ابن رشد کی پورا یورپ پیروی کرتا تھا اب ساری دنیا امریکہ کی پیروی کرتی ہے دنیا میں یہ چلتا رہتا ہے بہرحال آج فخر و مباہات کا دن ہے مقام ہے پاکستان نے خلا کی طرف مراجعت کی ہے اس پر کنوتیت کا شکار بے شک اعتراض کریں لیکن باقی لوگوں کو تو خوش ہونا ہی چاہیے ناومیدی کے شکار ہو سکتا ہے ملک سے بڑی محبت کرتے ہوں مگر اب ان کی محبت میں بدلے اور انتقام کا رنگ زیادہ نظر آتا ہے پاکستان میں کوئی حادثہ یا کچھ برا ہو تو اتمینان محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ناومیدی درست سابسہ ہو رہی ہے نفسیاتی طور پر اسے احساس جرم کہا جائے یا ملک کے ساتھ وابستہ امیدیں توڑنے کے فیصلے کو صحیح قرار دینے کا اتمینان اس کی جو بھی نفسیاتی وجوہات ہیں ملک کو اس رویہ نے شدید نقصان پہنچایا ہے ان کنوٹیوں کو پاکستان میں کچھ بھی ٹھیک نظر نہیں آتا ہر بات پر اپنے ہی ملک کے لٹے لیتے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ اس ملک کی خرابیوں میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں میری نظر میں یہ رویہ بیماری کی نشانی ہیں ایسے لوگ بیجا نفرت تاثب اور دشمنی کا شکار گوڑ کر اپنا توازن کھوڑ بیٹھتے ہیں انہیں خود کو اس بیماری سے نکالنا چاہیے بدقسمی سے یہ کنوٹی مادر وطن سے محبت کرنے کے جذبے سے آری ہو چکے ہیں کوئی ان سے پوچھے ماں میں خرابیاں بھی ہو تو کیا اس سے محبت کرنی چھوڑ دی جائے دنیا کے ہر ملکی طرح پاکستان میں بھی خامیاں اور خوبیاں دونوں ہیں کیا اس کی چند خرابیوں کی وجہ سے ملک کو ہی حدوے تنقید بنا لیا جائے یہ بلکل غلط اور مریضانہ رویہ ہے کنوٹیوں کو چھوڑیں کیا حقیقیہ یہ حقیقت نہیں کہ پوری دنیا میں صرف آٹھ ملک ہیں جن کے پاس ہیٹم بام ہیں اور چوٹی کے ان آٹھ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے چھپن اسلامی ملک میں سے ہم واحد ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں بہت سے ممالک ہم سے معیشت میں بہتر ہیں اثر و رسول بھی ہم سے زیادہ ہے لیکن وہ یہ جرت نہیں کر سکے کنوٹی ہر وقت پاکستانی کی عادت کو برا بلا کہتے نہیں تکتے لیکن ظلفکار علی بھٹو جنرل زیاو لاکھ بین ازیر بھٹو اور نواز شریف میں ہزار اختلافات تھے مگر سب نے عالمی دماؤ دھمکیوں اور ترغیب و تحریص کے باوجود ایٹوی مشن کو جاری رکھا اور اسے پورا کر کے دکھایا دنیا میں ایک بھی ایسی مثال نہیں کتنے کم مسائل کے حامل ملک نے ایٹوی صلاحیت حاصل کر لیو مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ پاک بھارت چار جنگوں اور دو افغان عالمی جنگوں کے باوجود انہوں نے عدم استقام نہیں آنے دیا ہم نے پچھتر سال میں چھے جنگیں لڑی ہیں جو ایک بین الاقوامی ریکارڈ ہے مگر اس کے باوجود نہ ملک میں گہت پڑا نہ معاشی ابتری آئی کسی نہ کسی طرح ملک چلتا رہا دہشتگردی اور تخریب کارو کو فوج اور سیاستانوں میں مل کر نکام بنایا کراچی میں امن و امار اور سیاست کا جو حالت ہو گئی تھی فوج بیچ میں نہ پڑتی تو نہ جانے آج کراچی پاکستان کا احصہ ہوتا بھی یا نہیں اپنے سیاسی مخالفوں کو پرداشت ہی نہ کرنا غیر سہت مندانہ رویہ ہے یاد رکھنا چاہیے کہ فوج بھی جمہوریت کی سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ جمہوریت کی پہلی شرط کسی بھی ملک یا ریاست میں امن و امون ان کا قیام اور شرازہ بندی کا خاتمہ ہوتا ہے جس ملک میں امن نہ ہو خانہ جنگی ہو وہاں جمہوریت نہیں آسکتی اور امن لانے کے لیے فوج ضروری ہے اس لیے فوج کے سیاسی کردار پر تو تحفظات ہو سکتے ہیں اس کے جمہوری کردار کو تسلیم کی گئے کیے بغیر پاکستان میں پائے دار جمہوریت پائے بھی نہیں ہو سکتی اس بات پر بھی خوش ہو لیں کہ ہمیں اپنے ملک سے سو سو گلے ہیں لیکن چھپن اسلامی ملک میں یہ واحد ملک ہے جہاں اسلامی اور جمہوری آئین نافذ ہے ہم اسلامی دنیا میں پہلے ہیں جنہوں نے جمہوریت کو اپنایا ہم واحد اسلامی ملک ہیں بلے یا برے انتخابات بقائدگی سے ہوتے ہیں باقی دنیا میں اس کا تصور تک بھی نہیں ہم واحد اسلامی ملک ہیں جہاں کسی حد تک آزاد میڈیا ہے کسی بھی مسالمان ملک میں برائے راست الیکشن اشریات دکھانے کی اجازت تک نہیں ہیں دبائی سعودی عرب اور چین معاشی طور پر ہم سے سب کتنے آگے ہیں لیکن وہاں تحریر و تقریر اور ڈیجٹل میڈیا پر اب بھی پابندیاں ہیں یہ سب بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آزادیاں نہ مانگیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب بھی باقی دنیا سے کہیں آگے ہیں ہم کنوٹی بن کر نہیں بلکہ شکر بزار بن کر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمارے کنوٹی بھائیوں کو پاکستان کی ہر چیز ٹیڑی نظر آتی ہے ایک نے چاند کی طرف سفر پر تنز کیا کہ کرز سے جکڑے ہوئے ملک کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ یہ بھول گئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرز امریکہ جیسے ترقی آفتہ ملک پر ہیں کسی بھی ملک کی ترقی امید سے ہوتی ہے ہمارے کنوٹی بھائیوں نے اس امید کو انکہ بنا دیا ہے ہمیں چاہیے کہ پہلی لڑائی اس کنوٹیت اور مایوسی کے خلاف لڑیں پاکستان کو کسی نے باہر سا آ کر ٹھیک نہیں کرنا ہم پاکستانیوں نے ہی اسے ٹھیک کرنا ہے اور یہ ابھی ٹھیک ہوگا جب امید کی جوت جوت جگائیں گے مستقبل کے لیے سوانے خواب دیکھیں گے اور پھر سب ملکر ان کی خوابوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کریں گے پاکستان ہی ہماری جنت ہے ہم سب کو اسی میں دودھ اور شہد کی نیریں بہانی ہیں کنوٹیت جاری رہی تو یہ جنت جہنم نظر آنے لگے گی اور زاویہ نگاہ بدلیں کنوٹیت سے جان چڑھائیں آپ سے اثمت ہو جائیں گے